خبر شوپی لائی آپ کی خبر تیجا سات اپریشن کلین کے تحت کلواری تھانا شیطر کے چمن گنج کے پاس انٹی ویکل تھیفٹ وہ کلواری پولیس کی سیورت ٹیم کے ساتھ گوس ایسی پر گاؤں میں سومبار کی رات دھاردار ہتیار سے ہوئی ہتیا کا یہ کاروپی پولیس مڈبیر میں گرفتار کر لیا میں مڈبیر کے دوران بدناش کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی بھی گمبی روح سے گھائل ہو گیا سب ہی گھائلوں کو پولیس نے جلہ اسپطال بستی میں بھلتی کروایا جہاں علاج چل رہا ہے ایس پی بستی آشی سیرواستوں نے بتا کی کشلہ بطی کی ہتیا میں نامچد ابھیوکتوں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی دو ٹیموں کو لگایا گیا تھا اور منگلوار کو تھانا دھکش کلواری وانٹی ویکل تھیفٹ کی سیورت ٹیم کے پرباری گجیندر سنگھ کے نیتتوہ میں چیکنگ کی دوران کلواری شیطر کے چمن گنج کے پاس منگلوار کی بھور میں مخبیر کے دوران ابھیوکت کے ہونے کی سوچ نہ ملی پولیس دورانت ایکٹیو ہو گئے اور بدماش کو پکڑنے کے لیے گھیرہ بندی کرنا شروع کا دیا تب ہی ابھیوکت میں شروع لیا گاؤں میں لنبری دودھی مارگ سے جوڑنے والے سڑک پر بائک سے بینی پور گاؤں کے پاس آتا ہوا لکھا پولیس کو دیکھ کر ہتیار اوپی نے پولیس ٹیم پر فائل جھونک دیا جس کے چلتے کلواری تھانے پر تینات مکہ رکشی رام اچل گاؤں کے ہاتھ میں گولی لگی وہیں پولیس ٹیم دورہ جوابی کارواہی میں ابھیوکت کے پیر میں گولی لگی جس سے وہاں گھائل ہو گیا پولیس نے گھائلوں کو جلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا پولیس پوستاش میں ابھیوکت نے اپنا نام دیا رام ارفو مولو نیواسی گوسائسی پور آنا کلواری بتایا اس نے بتایا کہ ہم لوگ موسی کشلاوتی اسلاوتی جتا موسیرے بھائی انگت کو مارنے کے لیے وید تمنچہ لے کر گئے تھی کمتہ ہمارے پاس صرف تین گولیاں تھی اس لیے کٹے سے نہیں مارا کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ایک گولی میں نہ مرے تو فائرنگ کی آواز پر گاؤں والے آ جائیں گے اس لیے اسلاوتی وہ انگت پر کلھاری سے حملہ کی جس سے وہ گھائل ہو گئے کشلاوتی کو باہر لاکر کلھاری سے کار دیا اس نے یا بھی بتایا کہ کشلاوتی کو اس نے اپنے بھائی آتما رام عرف سولو پر ساتھ مارا تھا آج شہر سے بھاگنے کے فراق میں تھا لیکن آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا ابیوکت دیا رام کے پاس پولیس نے ایک عویر تمنچہ وچار زندہ کارتھوس وے ایک خوکھا پر آمت کیا ویس پی بستی آسی سیرواستوں نے بتایا کہ جنپد میں اس سابیان کے تحت مقدمے میں وانشیت چل رہے پرادیوں کو پکڑنے کے لیے وشیز پولیس ٹیم مرائی گئی ہے جس کے چلتے جلے میں وانشیت ابھیوکتوں کی گرفتاری کی جا رہی ہے آج کلواری دھانا شیطر میں ایک مہیلہ کی ہتیا کار پرار ہو رہے بدماش کے ساتھ پولیس ٹیم کے ساتھ مدھےڑ ہو گئے جس میں ایک سپاہی بھی گھائل ہو گیا گھائلوں کو جلہ آسپتال بستی میں بھرتی کروایا گیا جہاں علاج چل رہا ہے جلے میں جو ہمارے وانشیت اپرادی ہیں ان سب ہی تو ہم نے ایک ایک جمعیداری ایک ایک انسکرکٹر رہے ہیں کے ادھکاری کو دی ہوں وہ ان سب ہی اپرادیوں کی گرفتاری کا پریاز کر رہے ہیں اسی کرم میں جو ہماری تیمیٹوں نے جب پرسوں اور کل دو دن اپرادیوں کی گرفتاری کا پریاز کیا تو اپرادیوں کے ساتھ ہماری تیموں کی مرگیڑ ہو گئی جب وہاں ہمارے تبراہ دیتا ہے آج ہی گھٹنا میں یہ بانچے تبراہ دیتا تانا کلواری میں انہوں نے حیتیہ کاریت کی تھی اپنے موسیقی حیتیہ کاریت کی تھی اسی قرم میں ہمارے تین اس میں جرتاری کے لڑی تھی قردادکو نے اس میں شرکاری میں دلڑھی چلدادکو نے انہوں نے جتے پراہ دیا انہوں نے ایک اور بھائی جو حیتیہ میں شامل تھا وہ مواقع سے پرار ہونے میں کا میام ہوگی اس کی مجھے گئے ساری کی جائے گی اور دیکھنا کے آن میں مان چکا ہوں کہ اوپر ہمارے دل میں لگیت اوپرین سی ریپورٹ دلسک ریپورٹ کبار شو پلائی